تا دوسرا سبق اور تیسرا سبق دوسرا اور تیسرا سبق ہوا تھا کل اس کو بہت سرسری نظر سے دیکھ لیں دوسرے سبق میں کیا تھا کہ اسم کی علامتیں تھی علامتیں علامت کی جمع اسم کی علامت فیل کی علامت اور حرف کی علامت یعنی جن علامتوں سے ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یہ فیل ہے اور یہ حرف ہے ان کو بتلایا گیا تھا پھر بتایا گیا تھا کہ اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مصدر اور مشتق ٹھیک ہے اور سبھی کی تعریف ایگزامپل کے ساتھ سمجھا دیا گیا اس کے بعد نیچے یہ بتایا گیا تھا کہ مسندلے ایک نئے ٹھر میں آیا تھا مسندلے کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیں گے سبجیکٹ یعنی مبتدہ ہی کا دوسرا نام مسندلے ہے ٹھیک ہے آسانی کے لیے اتنا سمجھیں گے کہ مبتدہ ہی کا دوسرا نام مسندلے ہے اور خبر کو مسند کہتے ہیں یہ ہو گیا تھا دوسرا لیسن تیسرے لیسن میں کیا تھا مرکب مرکب کہتے ہیں وہ بات جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ لفظ یا کلموں سے مل کر جو بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں پھر مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں مرکب مفید اور غیر مفید مفید یعنی ایسے مرکب جس جن سے ہمیں انفرمیشن یا طلب معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور غیر مفید جس سے نہ ہمیں انفرمیشن کوئی ملتا ہے اور نہ ہی کوئی طلب کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا تھا کہ nominal sentence and verbal sentence like جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ اس کی تعریف کو بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا اور example کے ساتھ سمجھ لیا ٹھیک ہے یعنی مبتدہ خبروالے structure میں اگر first part کیا کہتے ہیں noun ہوگا تو nominal sentence ہوگا یعنی جملہ اسمیہ ہوگا اور مبتدہ خبروالے structure میں اگر پہلا جو حصہ ہے وہ اگر fail ہوگا تو جملہ فعلیہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد مرقب اضافی تھا مرقب اضافی کہتے ہیں اس structure کو جس میں مضاف اور مضاف اعلیہ والے structure کو مرقب اضافی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور مرقب توصیفی اسے کہتے ہیں جس میں موصوف اینڈ صفت ہو موصوف اینڈ صفت مل کر جو مرقب بنے گا وہ مرقب توصیفی ہوگا یہ ہو گیا سرسری خلاصہ کل کے لیسن کا دوسرا اور تیسرا سبق ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو سبق ہے صفحہ نمبر چھے پیج نمبر سکس چوتھا سبق بہت ہی آسان ہے اس کو یہ جو چھٹھا صفحہ میں دیکھ رہا ہے ساری باتوں کو میں زبانی طور پر بتا چکا ہوں ٹھیک ہے جب میں پڑھاؤں گا تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باتیں گزر چکی ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ آیا ہے اس میں تو پڑھانا ہے اور پڑھنا ہے تو یاد ہے کہ تعداد کی اعتبار سے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اسم کی جو قسمیں ہوگی کئی اعتبار سے ٹھیک ہے کہیں پہ جنڈر کی اعتبار سے اسم کی قسمیں ہوگی کہیں پہ تعیین اور غیر تعیین کی اعتبار سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے طعداد کے اعتبار سے یعنی کانٹنگ کے حساب سے اس میں کی تین قسمیں ہیں طعداد یعنی کانٹنگ کے حساب سے اس میں کی تین قسمیں ہیں واحد واحد ایک منٹ ٹھیک ہے واحد تصنیہ اور جمع تعداد کے اعتبار سے یعنی گننے کے اعتبار سے کانٹنگ کے اعتبار سے شمار کے مطابق اسم کی تین قسمیں ہیں واحد تصنیہ اور جمع ٹھیک ہے اب جو کتابی دیفنیشن دیا ہوا اس سے پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں واحد ایک کو تصنیہ دو کو اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں واحد تصنیہ اور جمع یعنی یہ جو واحد ہوتا ہے اور تصنیہ ہوتا ہے اور جمع جو ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب واحد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واحد ایک کو تصنیہ دو کو اور جمع دو سے زیادہ کو واحد سنگولر تسلیہ ڈوال جمع پولورل اب دیکھیں کتابی ڈیفنیشن کیا ہے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے واحد وہ اس میں ہے جو ایک پر دلالت کرے دلالت کرے مطلب ایک کو بتلائے ایک ہونے کو بتلائے واحد وہ اس میں ہے جو ایک پر دلالت کرے ایک کے بارے میں بتائے کسی چیز کے ایک ہونے کو بتلائے اسی کو دلالت کرے واحد وہ اس میں ہے جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجولن رجولن کے معنی ہوں گے ایک مرد رجولن کے معنی ایک مرد ٹھیک ہے تو یہ رجولن کیا ہے واحد ہے رجولن واحد کی مثال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں تسنیہ میں تسنیہ وہ اس میں ہے تسنیہ وہ اس میں ہے جو دو پر دلالت کرے جو دو پر دلالت کرے دلالت کرے یعنی دو کا پتہ بتلائے تسنیہ وہ اس میں ہے جو دو پر دلالت کرے تسنیہ وہ اس میں ہے جو دو پر دلالت کرے جیسے رجولانی رجولن کے نیچے رجولانی رجولانی کے معنی ہوں گے دو مرد دونوں میں فرق کیا ہو گیا واحد اور تصنیہ میں رجولن واحد ہے ایک مرد رجولانی دو مرد ابھی اس کے رولز کو نہیں دیکھنا ابھی definition کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر اس کا رولز آئے گا یعنی قائدہ آئے گا حالی یہ دیکھنا ہے کہ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجولن رجولن کے معنی ہے ایک مرد ٹھیک ہے تو رجولن سے ہم کو ایک کسی چیز کیا کہتے ہیں ایک آدمی کے ہونے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے اس رجولن نون کو ہم کہیں گے کہ واحد سنگولر ہے تصنیہ دو کو کہتے ہیں تصنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے جیسے رجولانی دو مرد ٹھیک ہے واحد ہو گیا تصنیہ ہو گیا اس کے بعد ہے جمع اسی کے نیچے جمع یعنی پولورل جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے جیسے رجالن ٹھیک ہے رجالن ان تینوں ایکزامپل میں دیکھیں رجولن رجولانی اور رجالن تینوں کا جو روٹ ورڈ ہے یعنی مادہ ہے راجیم لام ہے راجیم لام تینوں مقومن ہے ٹھیک ہے سیم روٹ ورڈ سے بتا رہے ہیں ایک ہی ایکزامپل دے رہے ہیں واحد ایک کو جیسے رجولن تصنیہ دو کو جیسے رجولانی دو مرد جمع دو سے زیادہ کو جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے جیسے رجالن رجالن کے معنی ہوں گے بہت سے مرد رجالن کے معنی بہت سے مرد ٹھیک ہے تو یہ پلورل فارم ہے واحد سنگلر فارم تصنیہ دوال فارم اور جمع پلورل فارم ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں واحد تو اپنے اصلی فارم میں رہتا ہے اپنے اصلی شکل میں رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن تصنیہ اور جمع کو ہم واحد کے ذریعے سے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کو بنائیں گے اسی کا قائدہ آپ کو ملے گا اور جو بنا بنایا ہوا ہے جیسے واحد تو اس کا کوئی قائدہ نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تصنیہ بنانے کا قائدہ ٹھیک ہے تصنیہ بنانے کا قائدہ کیسے ہم تصنیہ بنائیں گے یعنی واحد سے ہم تصنیہ کیسے بنائیں گے سنگلر سے ہم ڈوال کیسے بنائیں گے اس کو بتا رہے ہیں یہاں تک دیکھیں گے یہ جو تسنیہ بنانے کا قائدہ واحد کے آخر میں بہت دھیان سے سنیں بلکل آسان ہے واحد کے آخر میں حالت رفعی میں حالت رفعی یعنی نومینٹیو کیس میں الف ما قبل مفتوح اب یہ الف ما قبل مفتوح کیا ہے سمجھائیں گے اور نونِ مقصور یہاں پہ آیا مفتوح اور نونِ مقصور کسرا کے معنی ہوتا ہے زیر اور جس حرف پہ زیر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مقصور کہتے ہیں تو نون کے نیچے زیر ہوگا تو نون کو کیا کہیں گے نونِ مقصور اور حالتِ نسبی و جری میں حالتِ نسبی یعنی اوبجیکٹیو کیس اور حالتِ جری یعنی پسیسیو اور جینیٹیو کیس میں کہو گا کہ یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح اور نونِ مقصور نونِ مقصور یعنی زیر والا نون زیر والی نون بڑھائی جائے جیسے رجولن سے رجولانی اور رجولینی رجولن ایک مرد تھا واحد نام تھا اس سے ہم نے رجولانی جو بنائیں تو یہ رجولانی تصنیہ ہے حالتِ رفی والا تصنیہ ہے نومینیٹیو کیس والا تصنیہ ہے ٹھیک ہے لیکن حالتِ نسبی اور جری حالتِ نسبی یعنی اوبجیکٹیو کیس اور حالتِ جری یعنی پسیسیو کیس یا پھر جینیٹیو کیس جو ہوگا وہ آپ کو ہو جائے گا رجولینی یعنی واحد سے جو ہم تصنیہ بنا رہے ہیں تو حالتِ رفی میں رجولانی ہوگا اور حالتِ نسبی اور جری میں رجولینی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں اب سمجھیں یہ تو ہو گیا سرسری تصنیہ بنانے کا قائدہ تصنیہ بنانے کا قائدہ واحد کے آخر میں حالتِ رفعی میں اور نونِ مقصور اب اسے دیکھیں واحد کے آخر میں واحد کون ہے رجولن واحد ہے ٹھیک ہے رجولن واحد ہے اس کے آخر میں ٹھیک ہے حالتِ رفعی یعنی نومینیٹیو کیس میں کیا کریں گے نومینیٹیو کیس والا جو تصنیہ بنائیں گے ڈوال فارم بنائیں گے اس میں کیا آئے گا علف ماں قبل مفتوح علف ماں قبل مفتوح کو سمجھیں علف ماں قبل مفتوح کا معنی ہوگا علف بی فور فتح ٹھیک ہے علف بی فور فتح ٹھیک ہے یعنی علف سے بلکہ بی فور نہیں علف آفٹر فتح ٹھیک ہے یہ الٹا ہو جائے گا یعنی علف ماں قبل مفتوح کے معنی ہو جائے گا کہ علف سے پہلے علف سے پہلے فتح یعنی زبر ہو علف سے پہلے فتح یعنی زبر ہو علف ما قبل مفتو ایسی علف جس سے پہلے فتحہ ہو فتحہ یعنی زبر ہو اور نون مقصور یعنی زیر والا نون آخر میں بڑھائیں گے تو پہلے حالت رفی والے کو ہم سمجھاتے ہیں یہاں دیکھیں رجلن ہے اور اسی سے ہم بنا رہے ہیں حالت رفی والا یہ ہے رجلانی پہلے ہم کلیر کر دیا کہ یہ جو رجلانی بنا رہے ہیں یہ حالت رفی والا صرف ہے یعنی نومینیٹیف کیس والا ہے تو اب دیکھیں رجلن راجیم لام تھا اس سے ہم تصنیہ بنا رہے ہیں حالت رفی والا تو اب دیکھیں کہ اس میں رجلانی میں علف سے پہلے علف سے یعنی لام علف جو ہے لام علف میں جو علف ہے علف سے پہلے کیا ہے فتحہ ہے کی نہیں لام کے اوپر فتحہ ہوگا کی نہیں ہوگا آپ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں رجو لانی ہجے کیجئے را زبر را جیم پیش جو رجو لام لام علف زبر لا ٹھیک ہے تو لام کے اوپر زبر ہو رہا ہے اور علف ساکن ہو رہا ہے علف ساکن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو علف ما قبل مفتو یہی ہوا کہ علف ہے اس سے پہلے والے لیٹر پہ کیا ہے فتحہ یعنی زبر ہے تو علف سے پہلے لام پہ زبر ہے کی نہیں ہے رجو لانی ہو رہا ہے کی نہیں لام علف زبر لا کہتے ہیں تو کس پہ زبر ہوتا ہے علف پہ یا لام پہ لام پہ بلکل یاد رکھیے گا لام پہ زبر ہوتا ہے تو علف سے پہلے کیا ہے علف ما قبل مفتو یعنی علف سے پہلے فتحہ فتحہ یعنی زبر ہو یہ ایک چیز پایا گیا دوسرے بات اس کے آخیر میں نون مقصور یعنی زیر والا نون ایڈ کریں زیر والا نون ایڈ کریں تو کیا ہو گیا رجو لانی کیا ہو گیا رجو لانی یہ آپ کو حالت رفعی والا بنا ٹھیک ہے واحد سے جو ہم تصنیہ بنائیں یاد رکھیں گے نومینیٹیف کیس اور اوبجیکٹیف کیس اور جنیٹیف کیس تینوں میں ایک جیسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے حالت رفعی یعنی نومینیٹیف کیس میں نومینیٹیف کیس میں کیسے ہوگا وہ بتا رہے ہیں کہ حالت رفعی میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے حالت رفعی میں علف ما قبل مفتوح ایرم کلیر لکھا ہوا ہے کہ حالت رفعی میں کون سا کنڈیشن ہوگا نسبی اور جری میں کیا ہوگا تو حالت رفعی میں علف ما قبل مفتوح یعنی ایسی علف جس سے پہلے زبر ہو تو لام علف زبر لا ہے لام کے اوپر زبر ہے اور علف جو ہے اس کے بعد ہے یعنی علف سے پہلے زبر ہے ٹھیک ہے اور نون مقصور نون مقصور یعنی زیر والا نون زیر والا نون لگا دیں تو کیا ہو جائے گا رجولن سے رجولانی یہ آپ کے ہو گیا دو مرد رجولن ایک مرد رجولانی دو مرد رجولانی تسنیہ ہے یہ یاد رکھیں گے رجولانی تسنیہ ہے مگر صرف حالت رفعی والا ہے جنرل نہیں ہے قومن نہیں ہے اب دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہے اور حالت نسبی اور جری میں ایک جیسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ نسبی میں الگ ہے اور جری میں الگ ہے جیسا لکھا ہوا ہے جو کتاب کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی وہی بتا رہا ہوں اور حالت نسبی و جری میں دوسرے لائن میں دیکھیں گے تسنیہ بنانے کا قاعدہ جو لکھا ہوا ہے اس کے دوسرے لائن میں نون مقصور کے بعد اور حالت نسبی و جری حالت نسبی یعنی اوبجیکٹیو کیس اور جری جنیٹیو کیس زیر والی حالت میں کیا ہوگا یا ما قبل مفتوح یعنی ایسی یا جس سے پہلے زبر ہو ایسی یا جس سے پہلے زبر ہو ٹھیک ہے تو اب رجولینی پہ گھور کریں یا ساکن ہے یا ساکن ہے اس سے پہلے لام پہ کیا ہے زبر ہے تو ہو گیا نا یا ما قبل مفتوح رجولینی میں اور آخر میں نون مقصور یعنی زیر والا نون بڑھائی جائے ٹھیک ہے تو رجولن سے رجولینی یا حالت نسبی و جری والا تصنیہ بنے گا حالت نسبی و جری والا تصنیہ بنے گا ٹھیک ہے ذرا مشکل لگے گا چونکہ مناسبت نہیں ہے لیکن ذرا سا دھیان دیں گے تو آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی واحد سے تصنیہ بنائیں گے تو ہر کنڈیشن میں تینوں کنڈیشن میں ایک جیسا تصنیہ نہیں بنے گا پہلے ہی کٹیگرائز کر دیا گیا کہ حالت رفعی یعنی نومینیٹیو کیس میں یہ کنڈیشن ہوگا یہ رول ایمپلیمنٹ ہوگا اور حالت نسبی جری میں یہ والا قائدہ فالو ہوگا ٹھیک ہے تو رجولن سے رجولانی جو بنا یہ حالت رفعی والا اور رجولن سے رجولینی جو بنا یہ حالت نسبی و جری والا دونوں کا معنی ہوگا رجولانی اور رجولینی دونوں کا معنی ہوگے دو مرد کیونکہ تصنیہ ہے میننگ میں فرق ہو نہیں سکتا ہے جی سمجھ میں آ رہی انہیں بات جی حافظ صاحب آ رہی ہاں تو آگے بڑھیں پھر اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ اب آگے دیکھیں آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ لوگ سن چکے ہیں اسے بھی سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے جمع کی دو قسمیں جمع کی دو قسمیں ہیں ابھی جمع بنانے کا طریقہ بتایا پہلے واحد سے تصنیہ نہیں تصنیہ بنانے کا طریقہ تھا ٹھیک ہے تصنیہ بنانے کا طریقہ تھا پہلے واحد کی تعریف پھر تصنیہ کی تعریف پھر جمع کی تعریف پھر تصنیہ بنانے کا قائدہ واحد بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ٹھیک ہے تصنیہ بنانے کا قائدہ ہو گیا اب پہلے جمع کی قسمیں کتنی ہیں how many types of plural ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جمع بنانے کا طریقہ بتائیں گے پہلے جمع کی کتنی قسمیں ہیں جمع کی دو قسمیں ہیں یاد رکھیں گے جمع کی دو قسمیں ہیں کون کون جمع مکسر اور جمع سالم جمع مکسر اور جمع سالم جمع کی دو قسمیں ہیں جمع مکسر اور جمع سالم مکسر کے معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا اور اسی کا الٹا ہو جائے گا سالم سالم مطلب محفوظ جمع مکسر کو کہتے ہیں بروکن پلورل اور جمع سالم کو کہتے ہیں سانڈ پلورل جمع کی دو قسمیں ہیں جمع مکسر اور جمع سالم اب جمع مکسر کی تعریف سنیں جمع مکسر کیا ہے جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن وزن یعنی پیٹرن جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے پہلے یہ بتائیں کہ تصنیہ جو ہم بنایا واحد میں کچھ چینجنگ کر کے بنایا ایسے ہی جو جمع بنائیں گے تو واحد میں ہی کچھ تبدیلی کر کے بنایا جاتا ہے جمع واحد میں کچھ تبدیلی کر کے ہم نے تصنیہ بنایا ویسے ہی واحد میں کچھ تبدیلی کر کے ہم جمع بنائیں گے ٹھیک ہے تو واحد کا جو اوریجنل وزن تھا نا جیسے رجولن یہ ایک وزن ہے ٹھیک ہے را پہلے ہے پھر جیم ہے پھر لام ہے ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے ٹھیک ہے تو یہ جو وزن ہے جب ہم جمع بنائیں گے جمع بنائیں گے اور یہ پیٹرن کہتے ہیں جمع بنانے کے باوجود برقرار رہے محفوظ رہے تو اس کو ہم کہیں گے جمع سالم اور اگر ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اس کا پوزیسن جو ہے ٹوٹ جائے تو ہم کہیں گے جمع مقصر اب اسے سمجھیں جمع مقصر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے جمع مقصر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے ٹھیک ہے ابھی سمجھ مائے گا یہ جمع واحد میں تبدیلی کرنے سے بنتی ہے یہ جمع ہی نہیں بلکہ تصنیہ میں تصنیہ بھی جو بنتی ہے واحد میں کچھ تبدیلی کرنے سے یہ جمع یعنی جمع مقصر واحد میں تبدیلی کرنے سے کچھ چینجنگ کرنے سے بنتی ہے جیسے رجولن کی جمع رجالن رجولن کی جمع رجالن ٹھیک ہے تو یہ جمع مقصر ہے رجالن جو ہے جمع مقصر ہے کیوں اب اس کو دیکھیں ٹھیک ہے میں نے بنایا رجولن سے جمع ٹھیک ہے تو رجولن جو تھا واحد پیٹرن تھا واحد پیٹرن تھا واحد کا وزن تھا اور رجالن جو ہے یہ جمع بنا ہے تو واحد میں جو راجیم لام جو روٹ وڈ ہے مادہ کہتے اردو میں روٹ وڈ جو ہے راجیم لام ان تینوں کے پوزیسن کو دیکھیں را فرسٹ پوزیسن پہ ہے ٹھیک ہے پہلے پہلی جگہ پہ را ہے سیکنڈ پوزیسن پہ جیم ہے اور تھرڈ پوزیسن پہ لام ہے اس پوزیسن کو یاد رکھیں ٹھیک ہے یہ واحد کا وزن ہے اب اسی وزن کو آپ چیک کرے جمع میں ٹھیک ہے تو را پہلے پوزیسن میں ہے واحد کے طرح ٹھیک ہے صحیح ہے اس میں جیم جو ہے وہ دوسرے پوزیسن پہ ہے واحد میں بھی دوسرے پوزیسن پہ ہے صحیح ہے یہاں تک میں وزن ٹوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن لام جو ہے اپنے جگہ سے اپنے تھرڈ پوزیسن سے فورت پوزیسن پہ آ گیا ہے جمع بننے کی وجہ سے یعنی جیم اور لام کے بیچ میں علف آ گیا ہے ٹھیک ہے یہی تبدیلی ہوئی ہے اور علف آ گیا ہے یہ جو علف آ گیا ہے اور را جیم لام کے پیٹرن کو یہی علف توڑ دے رہا ہے ہم نے دیکھا کہ واحد کے وزن میں را کا پہلا پوزیسن ہے اور جیم کا دوسرا ہے اور لام کا تیسرا ہے تو اگر یہی پیٹرن را جیم لام کا پیٹرن اگر جمع میں بھی پایا جاتا تو جمع سالم ہوتا لیکن دیکھ رہے ہیں کہ لام جو ہے اپنے پوزیسن سے ہٹ گیا ہے ٹھیک ہے لام چوتھے پوزیسن پہ چلا آیا ہے لام لیٹر جو ہے تو اسی لیے یہ علف جو ہے را جلون کے پیٹرن کو وزن کو توڑ دے رہا ہے ٹھیک ہے بریک کر دے رہا اسی لیے اس کا نام بروکن پولورل ہے اور جمع مکسر ہے جمع مکسر یعنی جس کے واحد کا وزن باقی نہ رہے باقی نہ رہے یعنی ٹوٹ جائے تو آپ نے دیکھا کیسے ٹوٹا ہے ٹھیک ہے اب جمع سالم جمع سالم پہلے ہی بتا دیا لیکن پھر بھی دیکھئے جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے اس کا ایگزامپل ابھی نہیں دیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کا ایگزامپل ابھی نہیں دیا پہلے اس کی کتنی قسمیں ہیں جمع سالم کی اس کو بتایا ہے پھر جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ اور جمع مونس سالم بنانے کا قائدہ لیکن میں ایک ایگزامپل سمجھا دے رہا ہوں جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے ٹھیک ہے باقی رہے سالم رہے محفوظ رہے نہ ٹوٹے ٹھیک ہے مسلمون کے معنی ایک مسلم ایک مسلمان اس کی جمع آتی ہے مسلمونہ اور مسلمینہ مسلمون کی جمع نیچے آ ہی رہا ہے لیکن اسی کو پہلے سمجھا رہے ہیں مسلمون جو ہے ایک مسلمان اس کی جمع آتی ہے وانون کے ساتھ مسلمونہ یہ حالت رفعی والی جمع ہے اور مسلمینہ آتی ہے جمع حالت نسبی اور جری والی ٹھیک ہے تو مسلمون پہلے ہی دیکھ لیں اس ایکسامبل کو سمجھا رہے ہیں یہی پہ جمع سالم کے زمن میں مسلمون میں کتنے لیٹر ہیں کتنے حرف ہیں بتائیں گن کر کے واحد میں جی چار لیٹر ہے چار لیٹر ہے نا چار ہاں جی ساتھ دیں تھوڑا چار لیٹر ہیں میم سین لام میم ٹھیک ہے اور اسی سے ہم جب بنایا حالت رفعی والا جمع یعنی مسلمونہ جمع بن گیا اب اس میں کیا کہتے ہیں میم سین اور لام میم کا پوزیشن دیکھے کوئی چینج ہوا فرس سیکنڈ ٹھرڈ اور فورت وہی پوزیشن ہے سیم سیم پوزیشن ہے ایسے ہی آپ مسلمینہ مسلمینہ میں بھی دیکھ لیجئے میم سین لام سیم ہے بیچ میں یعنی ان چار لیٹر کے بیچ میں کوئی ادھر لیٹر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے واحد کا وزن نہیں ٹوٹ رہا ہے یعنی اس کے واحد کا وزن سالم ہے محفوظ ہے باقی ہے تو اس کو کہیں گے جمع سالم یہاں پہ ایکزامپل نہیں دیا تھا لیکن ہمیں اسی کو بتا دیا خیر ہے آپ کے آواز کو کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے کیوں ٹھیک ہے حافظ صاحب جی دیکھئے جمع مذکر سالم نہیں اسی کو دیکھیں جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے نہ ٹوٹے اس کی پھر دو قسمیں جمع سالم کی دو قسمیں کون کون جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم اور جمع مؤنس سالم جمع سالم تو سمجھ گئے پہلے جمع مقصر سمجھے کہ جس کے واحد کا وزن ٹوٹ جائے اور جمع سالم جس کے واحد کا وزن باقی رہے ٹھیک ہے اب جمع سالم کی دو قسمیں ٹھیک ہے جمع سالم مذکر جمع سالم مؤنس ٹھیک ہے اسی کو ہم اس طرح سے کہیں گے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنس سالم یعنی مذکر والا جمع سالم اور مؤنس والا جمع سالم جی میل فی میل والا ہو جائے گا اس میں ہاں میل فی میل والا بس اب دیکھیں جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ کیا ہے اور جمع مؤنس سالم بنانے کا قاعدہ کیا ہے دونوں کا رولز الگ ہے جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ یہاں تک دیکھیں گے مسلمینہ تک جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں واؤ ما قبل مضموم واؤ ما قبل مضموم واؤ ما قبل مضموم کو سمجھتے جائیں ایسی واؤ جس سے پہلے پیش ہو مضموم زمہ سے بنا ٹھیک ہے جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں چونکہ واحد میں تبدیلی کر کے ہم جمع بناتے ہیں چاہے جس طرح کی جمع بنے جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں نومینیٹیو کیس میں واو ماں قبل مضموم ایک پوائنٹس اور نون مفتوح دوسرا پوائنٹ جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں نومینیٹیو کیس میں واو ماں قبل مضموم یعنی ایسی واو جس سے پہلے زمہ یعنی پیش ہو اور نون مفتوح اور نون مفتوح یعنی ایسی نون جس پہ زبر ہو فتحہ یعنی زبر ہو ٹھیک ہے تو اب کر کے دیکھیں کیا کہتے ہیں مسلم الواحد تھا مسلم الواحد تھا اس سے ہم کیا بنا رہے ہیں یہ دونوں اگزامپل جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ دونوں اگزامپل مسلمونہ اور مسلمینہ جمع مذکر سالم کی مثال ہے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے مٹا دیتے ہیں ہاں پہلے یہ دیکھیں جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں واو ماں قبل مضموم اور نون مفتوح یہ جو مسلمونہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جو مسلمونہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ حالت رفعی والا جمع مذکر سالم ہے حالت رفعی نومینیٹیو کیس والا جمع سالم ہے مذکر کے لئے ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں مسلمونہ ہجے کریں میم سین پیش مس لامزیر لی مسلی میم واو پیش مو نون زبرنا مسلمونہ ٹھیک ہے اب واو کو دیکھیں واو پہ کیا ہے ساکن ہے یعنی کوئی حرکت نہیں ہے اور واو سے پہلے جو میم ہے کیا کہہ رہے ہیں مسلمونہ تو مو مو بولنے کے لئے کیا کرتے ہیں میم واو پیش مو یعنی میم پہ پیش اور واو پہ ساکن ہے نا تو واو ساکن اور اس سے پہلے پیش اسی کا نام ہے واو ما قبل مضموم واو ما قبل مضموم ٹھیک ہے ایک بات پائی گئی اور نون مفتوح ٹھیک ہے اب بولیں گے یہاں پہ زبر لگا ہوا کہاں ہے تو میں نے پہلے اس بات کو میں کلیر کر چکا ہوں کہ گرامر پڑھ رہے ہیں تو خود سے زبر زیر پیش لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نون کے اوپر نہ زیر لگا ہوا نہ زبر لگا ہوا ہے لیکن قاعدہ کیا بولا ہے اور نون مفتوح یعنی ایسی نون جس کے اوپر زبر ہو تو اس پہ زبر لگا دیں تو کیا ہو جائے گا علم بنا رہے ہیں تو واحد کے آخر میں مسلمن میم سین لام میم یہاں تک واحد ہو گیا واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم ٹھیک ہے دیکھیں مسلمن جو واحد تھا اس پہ تنوین تھا تھا نہ تنوین مسلمن پہ تو تنوین کو ہٹایا کیوں ہٹایا کیونکہ ہم جب تبدیلی نہیں کریں گے تو پھر جمع بنے گا کیسے تنوین کو جب ہٹایا تو اسی تنوین یعنی دو پیش کی جگہ ایک پیش آ گیا اسی میم پہ اور اس کے بعد جو واو ہے اس پہ ساکن آ گیا تو اب کیا ہو گیا میم واو پیش مو یعنی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زمہ یعنی پیش ہے ٹھیک ہے ایک بات پائی گئی دوسرا ہے کہ اس کے آخر میں نون مفتو یعنی نون زبر ہو مسلمونہ کیا ہو گیا مسلمونہ مسلمون کی جمع مسلمونہ مسلمونہ کے معنی چند مسلمان ٹھیک ہے اور یہاں تک تو ہو گیا یہاں تک ہوا مفتوح تک یعنی حالت رفی والا جمع مذکر سالم ہو گیا اب حالت نسبی اور جری اوبجیکٹیو اینڈ جینیٹیو کیس یا پھر پسیسیف کیس میں دونوں میں سیم ہیں حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مقصور یعنی ایسی یا اس کو سمجھیں یا ما قبل مقصور ایسی یا ما قبل جس کا بی فور مقصور یعنی زیر ہو یا ما قبل مقصور یعنی ایسی یا جس سے پہلے زیر ہو اور نون مفتوح نون مفتوح یعنی نون پر فتحہ زبر نون پر فتحہ یعنی زبر بڑھائی جائے پھر دیکھیں پھر دیکھیں یہاں سے بیچ لائن سے جب مزکر سالم بنانے کا جو قائدہ اس کے دوسرے لائن سے دیکھیں اور حالت نسبی و جری میں یا ما قبل مقصور یا ما قبل مقصور ایسی یا جس سے پہلے زیر ہو کسرا یعنی زیر ہو اور نون مفتوح بڑھائی جائے ٹھیک ہے تب مسلم اسی مسلم سے دیکھیں اس میں مسلمینہ جو ہے مسلمینہ اس کا ہجے کریں میم سین پیس موس لام زیر لی موس لی میم یا زیر می اس پہ گوھر کریں گے میم یا زیر می میم پہ زیر ہے یا ساکین ہے ٹھیک ہے تو اسی کنڈیشن کو یعنی یا ساکین ہے اس سے پہلے زیر ہے اسی کو کہہ رہے ہیں یا ما قبل مقصور ٹھیک ہے یا ما قبل مقصور اس کے بعد آخر میں نون مفتوح بڑھائی جائے کیا بڑھائی جائے نون مفتوح مسلمینہ کیا ہو جائے گا مسلمینہ مسلمن کی جمع مسلمینہ یہ حالت نسبی جری والا جمع مذکر سالم ہے کیسے بنا واحد سے جمع مذکر سالم حالت رفی میں الگ طریقہ ہے اور حالت نسبی اور جری میں سیم ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ ہے اب آ جاتے ہیں جمع مؤنس سالم بنانے کا قائدہ ہے جمع مؤنس سالم بنانے کا قائدہ یعنی سون پلورل فور فیمیل ٹھیک ہے جمع مؤنس سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ایک منٹ واحد کے آخر میں علف اور لمبیتہ بڑھائی جائے جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن ہاں کون تھے ہاں بولیے سر ایک منٹ یہ بتا دیجئے مسلمینہ کہاں یوز ہوگا مسلمونہ تو پتہ ہے مسلمونہ جو ہوگا کیا کہتے ہیں نومینیٹیو کیس میں ہوگا ٹھیک ہے اور مسلمینہ جو ہوگا اوبجیکٹیو اینڈ جنیٹیو کیس میں ہوگا یعنی زبر والی حالت میں اور زیر والی حالت میں مسلمینہ ہوگا ایک منٹ کیس میں ہے کیا ایک منٹ کیس میں سر مسلمون ہاں 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 ہوگیا مسلمونہ مسلمینہ اس کے بعد جمع مونس سالم جمع مونس سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واحد کے آخر میں علف اور لمبیتہ بڑھائی جائے یہ لمبیتہ ہے ٹھیک ہے گولتہ یہ ہوگیا جو مسلمتن کے آخر میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جمع مونس سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں علف اور لمبیتہ بڑھائی جائے واحد کیا تھا مسلمتن ایک مسلمان عورت مسلمتن ایک مسلمان عورت یہ واحد مونس تھا ٹھیک ہے واحد مونس تھا اس سے جمع مونس سالم ہم بنایا تو کیا لگائے علف اور لمبیتہ لیکن اس سے پہلے جو نیچے نوٹ لکھا ہوا اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں جمع بناتے وقت ٹھیک ہے جمع بناتے وقت اگر آخر میں واحد میں واحد میں سے تانیس کی جو علامت ہے مونس کی جو علامت ہے گولتہ جمع بناتے وقت واحد میں سے واحد میں سے یہ مسلمتن واحد ہے واحد میں سے تانیس کی جو علامت ہے مونس ہونے کی جو علامت ہے یعنی گولتہ کو حضف کر دیں گی ریموو کر دیں گی ٹھیک ہے اگر اس کو ریموو نہیں کریں گے تو پھر پریشانی ہوگی کنفیوزن ہوگا کہ یہ باقی بھی رہے گا پھر ہم کیسے علف اور لمبیتہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہی بتا دیا نوٹ میں جمع بناتے وقت واحد میں سے جو تانیس کی علامت ہے معنیس ہونے کی جو علامت ہے یعنی گول تھا اس کو حضف کر دیں گی اب اس کو ریموو کر دیا تو اب بچ گیا کیا مسلمون مسلمتن سے گول تک ہٹا دیا تو کیا بچ گیا مسلمون ہو گیا نا اب اسی کے آخر میں علف اور لمبیتہ بڑھا دیں گے تو آپ کو ہو جائے گا مسلماتن چند مسلمان عورتے یہ ہو گیا آپ کو جمع مونس سالم بنانے کا قائدہ جمع مونس سالم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ٹھیک ہے علف اور لمبیتہ بڑھائی جائے جب علف اور لمبیتہ بڑھائیں گے آپ اور گولتا کے ہٹائے بغیر تو پھر گلت ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں بنا پائیں گے آپ کنفیوزن ہو جائے گا تو پہلے بتا دیا کہ گولتا کو ہٹا دیجئے اس کے بعد پھر علف اور لمبیتہ لگائیے واحد مونس میں سے گولتا جو مونس ہونے کی علامت اس کو ریموو کر دیجئے پھر علف اور لمبیتہ جوڑ دیجئے تو آپ کو بن جائے گا جمع مونس سالم یہ ہو گیا جمع مونس سالم بنانے کا قائدہ ہے اب کوئی سوال ہو تو پوچھیں پھرنا آگے بڑھیں گے جی یوز کیسے ہوں گے پتہ کیسے لے گا کہاں یوز کرنے ہیں کیسے یوز کرنے ہیں کیا چیز یہی مسلمات مسلمانی مسلمان اب جیسے دیکھیں مونس دیکھیں دیکھیں کہاں کریں گے دیکھیں جیسے واحد مونس ہے ابھی تک ہم لوگ مبتدہ خبر کو پڑھ کے آئے ہیں اس میں شارہ مشارون علیہ پڑھ کے آئے ہیں جتنا کو ہم پڑھا اسی کی روشنی میں سمجھیں مسلمت اس کے شروع میں ہم ہازی ہی لگا سکتے ہیں ہازی ہی مسلمت لیکن مسلمات اگر کہیں گے تو اس کے لئے کیا لگائیں گے ہاولائی مسلمات لگائیں گے ہاولائی مسلمات یہ چند مسلمان عورتیں ہیں ٹھیک ہے اگر کیا بولتے ہیں جمع مقصر رہے گا تو کیا کہتے ہیں جمع مقصر رہے گا یا پھر غیر آقل کی جمع رہے گی تو اس کے اس کے شروع میں ہازی ہی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مسلمون جیسے نحنو مسلمون کہہ سکتے ہیں نحنو مسلمون کہہ سکتے ہیں پھر جا کر کے نحنو مسلمین بھی کہہ سکتے ہیں پھر اس کا استعمال آئے گا تو دیرے دیرے سمجھ میں آتا جائے گا ابھی بس اتنا یاد رکھیں کہ حالت رفی میں یہ کنڈیشن ہوگا اور حالت نسبی جری میں یہ کنڈیشن ہوگا سب دیرے دیرے انشاءاللہ آئے گا سمجھیں استعمال آئے گا پہلے دیفنیشن پہلے تعارف یعنی انٹرودکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہلے انٹرودکشن ہو رہا کہ کیا کہتے ہیں واحد کسے کہتے ہیں پھر اس کا ایکزامپل سے سمجھا رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے استعمال کا طریقہ کہاں استعمال ہوگا ٹھیک ہے جی کوئی سوال ہو تو پوچھیں کون ابھی ریز ہین کیے میں نے دھیان نہیں دیا کون دوبارہ بھی یہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے سفیان صاحب ہاں بولیے بولیے سفیان صاحب سر بس یہی پوچھ رہا تھا ایکزامپل جو بھائی نے پوچھے ہیں ہمارے ایکزامپل سے پوچھ رہا تھا نہیں تو دیکھئے پہلے انٹروڈکشن کے طور پر تعارف کے طور پر پہلے کسی چیز کا پہشان کر آئے گے قرآن میں والمسلمات والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنین دیرے دیرے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا ابھی اقدم سمجھ لیجئے فرسٹ اسٹیج پر گرامر کے حساب سے ٹھیک ہے تو پہلے انٹروڈکشن پھر اس کو ایکزامپل سے سمجھانا پھر وہ بنتا کیسے ہے اس کا نمبر آتا ہے پھر اس کے بعد استعمال کہاں ہوگا اس کا نمبر آتا ہے ٹھیک ہے اب اگر اسی استعمال کو بھی اگر سمجھیں گے تو بہت زیادہ یہ پیشیدہ ہو جائے گا جی تو یہ تو بالکل آسان تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بس یہ ہے کہ کتابی چیز چیزیں ہیں باتیں ہیں تو تھوڑا مشکل تو لگے گا لیکن اسے میں مفتاولا ربیہ جب پڑھا رہا تھا تو بتا چکا تھا زبانی طور پر تو کیا کہتے ہیں آگے بڑھا جائے یا پھر اس میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں جی زیسان بھائی جی آگے چلا پھر ساتھ جی پانچوہ سبق جنس کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں جنس کہتے ہیں جنڈر کو یعنی میل اینڈ فی میل یہ بھی بہت آسان ہے اس لیسان میں بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت نئی چیز ہے انگلیس میں بھی اردو گرامر میں بھی بیسک گرامر میں یہ باتیں آتی ہیں ٹھیک ہے جنس کے اعتبار سے یعنی جنڈر کے حساب سے اسم کی دو قسمیں ہیں جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں وہ کون کون ہیں مذکر یعنی میل میسکولین اور مؤنس یعنی فی میل فیمنین جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مؤنس ہونے کے اعتبار سے نر اور مادہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مؤنس مذکر کیسے کہتے ہیں مذکر کی تعریف کیا ہے مذکر وہ اسم ہے اسے تو سمجھ لیجئے یہ understood ہے مذکر کسے کہتے ہیں مؤنس کسے کہتے ہیں اس کی example بھی understood ہے ٹھیک ہے مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیس کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو یہ definition ہے مذکر وہ اس میں ہے جس میں تانیس کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو میں نے تانیس کی یعنی معنیس ہونے کی تین بڑی علامت بتائیے اب تک کیا کیا آخر میں گولتا کا ہونا یا پھر علیف مقصورہ ہونا یا علیف ممدودہ کا ہونا یہ اگرچہ علامت ہے کس چیز کی معنیس ہونے کی لیکن ان تینوں کا نہ ہونا مذکر ہونے کی علامت ہے ان تینوں کا نہ ہونا مذکر ہونے کی علامت ہے یعنی جب تک کسی لفظ میں آپ ان تین میں سے کوئی ایک بھی نہ پائیں یعنی گولتا یا علیف مقصورہ یا علیف ممدودہ میں سے کوئی ایک بھی نہ پائیں تو آپ کلیر کر لیں کہ یہ مذکر ہے یہ دھیان لکھنا ہے کہ وہ نام جو ہے عورتوں کے ساتھ خاص نہ ہو ٹھیک ہے جیسے امون ہے والدتن ہے اختن ہے وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے پھر ارزن ہے شمسن ہے بہت سارے الفاظ ہیں جو خاص ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں اگرچہ اس میں علامت ہو یا نہ ہو خاص ہے تو وہ عورتوں کا نام ہے ٹھیک ہے مذکر وہ اس میں ہے جس میں تانیس کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو مذکر وہ اس میں ہے جس میں تانیس کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو جیسے رجلن ایک مرد فرسن ایک گھوڑا کتابن ایک کتاب ٹھیک ہے ایک مرد یا کوئی مرد ایک گھوڑا یا کوئی گھوڑا ایک کتاب یا کوئی کتاب اب اس تینوں لفظ کے اندر غور کریں دھون کے دکھائیں کہ گولتا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں ان تینوں لفظ کے اندر یا علف مقصورہ دیکھ رہا ہے یا علف ممدودہ دیکھ رہا ہے یہ تین علامت سے خالی ہے یعنی یہ تین علامت اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے پلس یہ کسی عورتوں کے نام کے ساتھ خاص بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ مذکر ہے یعنی مسکولین ہے مسکولین نون ہے رجلن فرسن کتابن کے اندر مؤنس کی کوئی علامت نہیں ہے اس کے لیے یہ مذکر ہے آگے مؤنس مؤنس کسے کہتے ہیں فیمنین نون وہ اس میں ہے جس میں تانیس کی کوئی علامت پائی جاتی ہو کوئی ایک بھی پائی جائے وہ ہو جائے گی مؤنس مؤنس وہ اس میں ہے جس میں تانیس کی کوئی علامت پائی جاتی ہو جیسے تلہتن تلہتن یہ کیا ہے مؤنس ہے مؤنس نام ہے ٹھیک ہے آخر میں گلتا جو ہے یہ مؤنس کی علامت ہے اس کے بعد ہے تانیس کی تین علامتیں ہیں جسے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے تانیس کی تین علامتیں ہیں نمبر ایک گولتا جیسے تلحتن میں گولتا ہے قلنصوتن کے معنی ٹوپی اور تلحتن یہ نام ہے ٹھیک ہے تانیس کی تین علامتیں ہیں نمبر ایک گولتا جیسے تلحتن اور قلنصوتن نمبر دو علف مقصورہ کو نیچے دیکھیں یہاں پہ حاشیہ نمبر ایک میں علف مقصورہ کی تعریف ہے یہ علف مقصورہ وہ علف ہے جو کھیج کر نہ پڑھا جائے علف مقصورہ وہ علف ہے جو کھیج کر نہ پڑھا جائے ٹھیک ہے علف مقصورہ جیسے سغرا اور کبرا علف مقصورہ جو ہے بشکلے کھڑا زبر ہوگا یعنی کھڑا زبر کی شکل میں ہوگا آپ اگر سوچیں گے کہ علف تو علف کی طرح لکھا رہے تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا سغرہ کے اوپر جو یا کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ علف مقصورہ ہی ہے یہی علف مقصورہ کہلاتا ہے سغرہ کبرا یہ عورتوں کا نام ہے اس کے بعد علف ممدودہ یہاں دیکھیں نیچے علف ممدودہ کی تعریف علف ممدودہ وہ علف ہے جو کھیج کر پڑھا جائے جو کھیج کر پڑھا جائے اسے علف ممدودہ کہتے ہیں مدہ یا مددو مدن کے معنی ہوتا ہے کھیجنا اور ممدودہ کے معنی کھیجا ہوا اور یہ جو مقصورہ ہے قصر سے بنا ہے قصر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو شارٹ کرنا مختصر کرنا کم کھیجنا ٹھیک ہے تو علف مقصورہ وہ علف ہے جسے کھیج کر نہ پڑھا جائے اور علف ممدودہ وہ علف ہے جو کھیج کر پڑھا جائے ٹھیک ہے علف ممدودہ دیکھ رہے تھے نمبر تین میں دیکھیں علف ممدودہ جیسے حمراء بیزاء ٹھیک ہے حمراء بیزاء یہ علف ما قبل مفتوح کے شکل میں ہے یہ جو علف ممدودہ ہے یہ کیا کہتے ہیں علف مدد کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی رانی قیدہ کے اندر کہ علف سے پہلے زبر ہو علف سے پہلے زبر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں علف مددہ علف مددہ یعنی علف ممدودہ جیسے با علف زبر با ٹھیک ہے تو اسے کیوں تھوڑا کھیج کر پڑھتے ہیں کیونکہ یہ علف مددہ ہے علف مددہ ہے ٹھیک ہے ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گی ٹھیک ہے تو یہ جو حمراء اور بیزاء میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علف ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہی علف ساکن ما قبل جو فتحہ ہے اسی کو کہہ رہے ہیں علف ممدودہ علف ممدودہ کی یہی تعریف ہوگی اسی شکل میں آپ کو علف ممدودہ ملے گا یہاں پھر ہو سکتا ہے مد کی شکل میں ملے حمراء کے معنی لال اور بیزاء کے معنی سفید احمراء کے معنی بھی لال اور حمراء کے معنی بھی لال ابیزاء کے معنی بھی سفید اور بیزاء کے معنی بھی سفید یہ ہو گیا آپ کو جنس کے اعتبار سے یعنی جنڈر کے اعتبار سے اسم کی قسمیں اب آگے جو ہے اور علامت پائے جانے کے اعتبار سے علامت علامت یعنی سمبل علامت پائے جانے کے اعتبار سے مونس کی دو قسمیں ہیں مونس قیاسی اور مونس سمائی علامت پائے جانے کے اعتبار سے مونس کی دو قسمیں ہیں مونس قیاسی اور مونس سمائی قیاسی بنا ہے قیاس سے قیاس سے قیاس کہتے ہیں اندازہ لگانے کو ٹھیک ہے اور سماعی بنا ہے سننے سے سمعن کے معنی ہوتا ہے سننا مونس سماعی ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں مونس قیاسی کسے کہتے ہیں مونس قیاسی کی تعریف مونس قیاسی وہ ہے جس میں تانیس کی علامت لفظوں میں موجود ہو مونس قیاسی جو ہے وہ ہے جس میں تانیس کی علامت لفظوں میں موجود ہو جیسے تلحتن سغرا اور حمرا تلحتن تلحہ نام ہے اور سغرا یہ بھی نام ہے سغرا اور حمرا تلحتن جو ہو گیا گولتا والی مثال ہو گئی سغرا علف مقصورہ والی مثال ہو گئی اور حمرا علف ممدودہ والی مثال ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ جو تانیس کی علامت ہے نا سمبل تلحہ کے اندر سغرا کے اندر اور حمرا کے اندر یہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے لفظوں میں دیکھ رہا ہے گولتا جو ہے کیا ہے لفظ ہے کی نہیں ہے لفظوں کے اندر ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے سغرا میں جو کھڑا زبر ہے جیسے علف مقصورہ ہم کہہ رہے ہیں تو وہ شکلوں میں ہے کی نہیں لفظوں میں ہے کی نہیں ہے ایسے ہی ہمراعوں میں جو علف سے پہلے زبر ہے جیسے علف مددہ یا ممدودہ کہتے ہیں یہ لفظوں میں ہے یعنی لفظوں میں آپ کو لکھا ہوا دیکھ رہا ہے مونس کی علامت تو یہ ہو جائے گا مونس تیاسی ٹھیک ہے آگے ہے مونس سمائی سمائی یعنی جو سننے سے تعلق رکھتا ہو لکھا ہوا نہ ہو ٹھیک ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہو مونس سمائی وہ ہے جس میں لفظوں میں تانیس کی علامت موجود نہ ہو مونس قیاسی میں تو گولتہ بھی ہے علف مقصورہ بھی ہے علف ممدودہ بھی ہے قیاسی میں قیاسی یعنی قائدہ سے بنا کیا قائدہ تھا بھائی علف مقصورہ لگے گا تو ہو جائے گا مونس علف ممدودہ ہوگا تو ہو جائے گا مونس گولتہ لگے گا تو ہو جائے گا مونس قیاسی یعنی جو قائدے سے جو رول کے ذریعے سے بنا وہ مونس قیاسی ہوگا لیکن جس کا کوئی رول نہیں ہو جو صرف ہم اہل زبان سے یعنی زبان کے جو ماہرین ہیں جو عرب ہیں اہل عرب ہیں جو عربی کے جو ماہرین ہیں اس زبان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے جس لفظ کو جیسا کہا ہم بس ان کو فالو کرتے ہوئے اس لفظ کو قیامت تک ویسے ہی کہیں گے جیسا کہ اہل عرب نے کہا ٹھیک ہے یہ ہو گیا سننے سے تعلق رکھنے والا مونس سمائی وہ ہے جس میں لفظوں میں تانیس کی علامت موجود نہ ہو لفظوں میں تانیس کی علامت موجود نہ ہو مگر اہل زبان اہل زبان کون ہوں گے بھائی عربی کے اہل زبان کون ہوں گے اہل عرب جو عربی کے ماہرین تھے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ عرب کی جو لانڈیا ہوتی تھی جو گھر کے نوکر چاکر انہیں اتنی عربی آتی تھی انہیں اتنی عربی آتی تھی کہ ان لوگوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا شیر و شائری کا اور پھر ایک سے غزل وغیرہ کا ٹھیک ہے اور عربوں کو اپنے زبان دانی پہ بہت ناز تھا ٹھیک ہے اپنی زبان دانی پہ بہت ناز تھا یہی وجہ ہے کہ وہ نون عرب کو کیا کہتے ہیں گونگا کہتے ہیں نون عرب کو گونگا کہتے تھے ان کو خود پر بہت اوور کانفیڈنس تھا کہ ہم عربی ہیں اور باقی سارے نون عرب جو ہیں وہ آجمی ہیں آجمی کے معنی گونگے ہیں انہیں تو یہ زبان ہی نہیں آتا ہے جنہیں عربی نہیں آتی وہ گونگے ہیں سمجھ رہے ہیں آجمی کے معنی ہے ایک ہوتا ہے عرب ایک ہوتا ہے عجم تو اہل زبان کون ہوں گے عرب ہوں گے آجم نہیں ہوگا اہل زبان اس کو موننس مانتے ہوں جیسے ارزن ارزن کے معنی زمین شمسن شمسن کے معنی سورج اب اس میں آپ جو موننس کی تین علامت ہے یعنی گولتا علف مقصورہ اور علف ممدودہ لفظوں میں دکھا دیں لفظوں میں تانیس کے علامت دکھا دیں ارزن میں ہے نہیں ہے شمسن میں ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے تو کہا تھا کہ جب یہ تین سے خالی رہے گا ان تین علامت سے خالی رہے گا تو وہ مذکر ہوگا لیکن نہیں پھر بھی موننس ہے کیوں موننس ہے کیونکہ اہلِ عرب نے اسے کہ دیا کہ یہ موننس ہے تو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں قیامت تک جو بھی پڑھتے جائیں گے وہ ارزن کو موننس ہی مان کر چلیں گے اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی رول ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا ارزن موننس ہے اور شمسن موننس ہے اور یہ موننس سمائی ہے کیونکہ ہم نے اہلِ زبان سے یعنی اہلِ عرب سے سنا ہے کہ یہ موننس ہے تو موننس ہے جی اب دیکھیں چند موننس سمائی یہ ہیں چند موننس سمائی یہ ہیں نمبر ایک وہ تمام اسمہ 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 کی جمعہ ہے نونس وہ تمام اسمہ جو موننس کے نام ہو وہ تمام نام جو موننس کے نام ہو وہ تمام اسمہ جو موننس کے نام ہو جیسے مریم مریم علیہ السلام مریم عورت کا نام ہے تو یہ کیا ہے مونس سماعی ہے ہم نے سن لیا اہل زبان سے کہ یہ مونس سماعی ہے یہ مونس ہے اس لیے کہ اہل زبان نے ہمیں بتایا ہے کہ مریم یہ مونس ہے نمبر دو وہ تمام اسمہ جو عورتوں کے لیے خاص ہو جیسے امن کے معنی ما اختن کے معنی بہن وہ تمام اسمہ وہ تمام نونس جو عورتوں کے لیے خاص ہو جیسے امن اور اختن امن کے معنی ما اختن کے معنی بہن ایسے تمام نام جو عورتوں کے ساتھ خاص ہو وہ کیا ہوگا مونس سماعی ہوگا نمبر تری نمبر تری میں کیا ہے وہ تمام اسمہ جو کسی شہر یا قبیلہ کے نام ہو تمام ناؤنس جو کسی شہر یا قبیلہ کے نام ہو جیسے شام شام کیا ہے کسی اس کا نام ہے شہر کا نام ہے مصر مصر یہ ملک کا نام ہے قریش یہ قبیلہ کا نام ہے وہ تمام اسماء جو کسی شہر یا قبیلہ کے نام ہو وہ کیا ہوں گے مونس سماعی ہوں گے مونس سماعی ہوں گے یعنی اہلِ عرب نے بتا دیا ہے کہ یہ مونس ہے اہلِ عرب کے بتانے کی وجہ سے جس کو ہم مونس مانتے ہیں وہ مونس سماعی ہوگا کیونکہ انہوں نے بتایا اور ہم نے سنا سننے کو کہتے سمعن سے بنا سماعی ٹھیک ہے نمبر چار انسان کے جو اعزا اعزا کہتے ہیں پارٹس آف بڑی کو انسان کے جو اعزا ڈبل ہیں انسان کے جو اعزا ڈبل ہیں یعنی انسان کے جسم میں جو جو حصے ڈبل ہیں جیسے آنکھ دو ہے کان دو ہے ٹھیک ہے ایسے جو بھی جو بھی پارٹس آف بڑی ہے انسان کے جو اعزا ڈبل ہیں ان پر دلالت کرنے والے اسما نام انسان کے جو اعزا ڈبل ہیں ان پر دلالت کرنے والے اسما یعنی نام جیسے یدن یدن کے معنی ہاتھ یدن کے معنی ہاتھ تو ہاتھ دو ہے انسان کے جو آزہ ڈبل ہے ان پر دلالت کرنے والے ڈبل پارٹس آف بڑی جو ڈبلنگ ہے اس کو بتانے والے جو لفظ ہے وہ مونس سمائی ہے جیسے یدن یدن کے معنی ہاتھ ہاتھ دو ہوتے ہیں ڈبل ہوتے ہیں اس کے بعد ہے آئینن آئینن کے معنی آنکھ آنکھ بھی دو ہے یہ بھی ڈبل ہونے کو بتلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی مونس سمائی ہے وغیرہ ٹھیک ہے مگر ایکسپسن جسے اردو میں کہتے ہیں استثناء ٹھیک ہے اور انگلیس میں ایکسپسن اور ہندی میں اپواد مگر صدغن صدغن کے معنی ہوں گے کنپٹی صدغن کے معنی کنپٹی ٹھیک ہے مرفقن کے معنی ہوں گے کوہنی کوہنی ہاتھ کا جو کوہنی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور حاجبن حاجبن کے معنی ہوں گے بھاویں آنکھ کے اوپر جو ہوتا ہے بھاؤں ٹھیک ہے اور خدن خدن کے معنی رخصار خدن کے معنی رخصار مونس نہیں ہے ٹھیک ہے صدغن کنپٹی مرفقن کوہنی حاجبن بھاویں یعنی بھاؤں اور خدن رخصار یہ معنیس نہیں ہے یہ کیا ہے ایکسپسن ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپسن ہے مگر کر کے جو بتائیں گے تو وہ ہوگا آپ کو ایکسپسن یعنی استثنہ ہوگا ٹھیک ہے جی کوئی سوال ہو تو پوچھیں لیسن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر ضرورت ہوگی تو ریپیٹ کریں گے کچھ باتوں کو اور جتنا ریویزن کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا مذکر موننس مذکر موننس تو اتنا سن چکے ہیں کہ مذکر موننس یاد ہو گیا بس سمائی اور قیاسی جو ہے یہ نئی چیز تھی علف مقصورہ اور علف ممدودہ کو بھی میں پہلے بتا چکا تھا ٹھیک ہے اور مذکر اور موننس کا پہچان بتا دیا ٹھیک ہے کہ جب تک موننس کی علامت نہ پائی جائے کسی عربی لفظ کے اندر تو اسے ہم مذکر مانیں گے اللہ یہ کہ وہ کسی عورتوں کے نام کے ساتھ خاص نہ ہو ٹھیک ہے اگر عورتوں کے نام اس کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے اور اس میں تین علامت بھی نہیں ہے موننس کی تب بھی وہ موننس ہی ہوگا مذکر نہیں ہو سکتا اس کے بعد علف مقصورہ علف ممدودہ کیلئر ہو گیا موننس قیاسی اور موننس سمائی بس یہی دو چیز تھا اس لیسن میں موننس قیاسی وہ موننس جسے جو ہم قائدہ کی ذریعے سے سمجھیں ٹھیک ہے جیسے تلہتن آپ دیکھ رہے ہیں تلہتن گولتا لگ گیا تو موننس ہو گیا صغرا علف مقصورہ لگ گیا تو موننس ہو گیا حمرا علف ممدودہ لگ گیا تو موننس ہو گیا تو یہ موننس قیاسی ہو گیا قیاسی یعنی جو قائدے سے بنا اور موننس سمائی جس میں رول کا کوئی لینا دینا نہیں بس سننے پر ڈیپنڈ ہے ہم جیسا اہل زبان سے یعنی اہل عرب سے جیسا سنا ہے ویسا مان لیا اہل عرب نے کہہ دیا ارزن یعنی زمین اور شمسن یعنی سورج یہ موننس ہے تو ہم موننس مان لیا اور سمائی اس لیے مانا کہ اہل عرب کے بتانے سے اہل عرب نے بتایا اور ہم نے سنا اور سنتے چلے آ رہے ہیں تو ہم اسے موننس سمائی کہیں گے جی سوال پوچھیں کچھ اگر پوچھنا ہے تو جی سادق بھائی ہاں بولی احسان علی شیخ صاحب یہ آپ نے بتایا کہ جیسے موننس میں تو بتایا آپ نے کی قائدے کے حساب سے اور قیاسی اور سمائی لیکن مزکر میں بھی ایسا ہے کیا نہیں مزکر میں نہیں موننس میں موننس میں ہوتا ہے اور مزکر میں نہیں ہوتا ہے نہیں مزکر میں نہیں اچھا ٹھیک ہے باقی باتیں سمجھ با آ رہی ہے نا ٹھیک ہے آ رہی ہے جی اور کوئی یہ کوئی حسان علی شمسی صاحب جی مائی کوپن کیا آپ کا سفیان صاحب سر میں نے نا فرس کلاس نہیں لی اور کل کی جو کلاس تھی سر اس میں میرا ایکچولی میرا نیٹ سائن ہی چل لیا جو فرس کلاس یا آپ نے یوٹیوب پہ ویسے تو آپ کرتے یوٹیوب والی ویڈیو سینڈ اگر آپ نے گرامر کی کر دی ہو تو سینڈ کر دی جی ہے تو گرامر کی ہوئی نا آپ کو ملی نہیں کل کی سر کل کی نہیں آئی میرے پاس تو آپ گروپ میں نہیں گروپ میں لیکن کل کی ویڈیو چاہیے مجھے گرامر والی تو آپ آئی بات کر لیں شاہد بھائی سے گروپ مل جانا چاہیے سب گروپ میں جب اپلوڈ ہی اسی لیے کیا جا رہا تا کہ سب سر آج بھیج رکھ دو بھیج رکھی سر ٹھیک ہے اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے تو ایک منٹ کے اندر پوچھ لیں ورنہ کلاس انڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سلام ورحم کوئی سوال بھائی